بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین الکرام کیفلالکیان آپ لوگ کے ٹھیک ہے خیریت سے ہیں راو فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیشو ویلکم ٹو عظیم ٹونٹی سیم اراؤ چینل اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل عظیم ٹونٹی سیم اراؤ کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے ہیں والی ہر اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو وقتاً با وقتاً مل سکیں دوستو آپ لوگ کے بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں اپروول کے حوالے سے عظیم بھائی ہمیں بتائیں اپروول کی کیا لسٹیں ہیں کیا کوئی امان نے نیو لسٹ جارے کی اپروول کے حوالے سے ائرپورٹس کے حوالے سے تمام چیزوں کے آپ لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں تو اس حوالے سے میں نے کچھ جو ہے انفارمیشن اکٹھے کی ہے اور میں نے کہا کہ آپ لوگ کو کمنٹس کا جواب دینے کے بجائے آپ لوگ کو پوری جو آگائی کر دوں معاملات سے کہ اس وقت کیا چل رہے ہیں تو آپ لوگ کو یہ کہوں گا کہ میری ویڈیو کو گوھر سے دیکھے گا اور سمجھے گا کہ کیا معاملات ہیں تو پہلے تم آپ لوگ کو بتا دوں اپروول کے حوالے سے ٹریول ایجنسیاں جو ہیں بہت سارے لوگوں کو اپروول لے کے دے رہی ہے جو بھی طریقہ کار ہے میں دسکرپشن کے اندر تمام لنک جو ہے دے دوں گا اسلام ایر کا بھی اسلام ایر سے آپ لوگ کیسے جو ہے اپنی اپروول حاصل کر سکتے ہیں امان ایر سے جو پاکستان میں ڈیویس روڈ کے اوپر جن کا دفتر امان ایر سے بہت سارے لوگوں نے اپروول حاصل کی ہے اس کے علاوہ منسٹری اف فورن افیر کا بھی لنک میں دوبارہ شیئر کر دوں گا مطلب جو جو لنک میں ڈسکرپشن کے اندر آپ لوگوں کو دوں گا میری آپ لوگ سے درخواست ہے کہ آپ تمام جگہوں پہ اپلائی کرتے ہیں اپروول کے لیے تاکہ آپ لوگ کو اپروول حاصل ہو سکیں ٹھیک ہو گیا تو دوسری بات کرتے ہیں پھر اپروول کی لسٹ کے والے سے تو میں آپ لوگ کو یہ گائیڈ کر دوں کہ میرے بہت سے بھائیوں کی جو ہے اپروول ہوئی ہوئی ہے بالکل ہوئی ہوئی ہے پچاس ساڑھ تو میں نے دیکھی اپروول جو کہ میرے بھائی میرے پا میل کرتے ہیں میرے پا میسج کرتے ہیں عظیم بھائی یہ اپروول ہوگی اس طرح کے معاملات ہوگی اب آگے کیا کریں تو ابھی جنہوں نے امان ایر سے یا ٹریول ایجنٹ سے اپروول حاصل کی ہے ان کی بھی ابھی فلیٹ نہیں لگ رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ فلیٹ ابھی نہیں ہے کوئی بھی فلیٹ نہیں ہے پاکستان سے امان آنے کے لیے جب کوئی فلیٹ ارینج کریں گے امان ایر والے سلام ایر والے تو انشاءاللہ بیسی جو ہے ڈیکلیئر ہو جائے گا آپ لوگ کو میل بھی آ جائیں گی آپ لوگ کو فون بھی آ جائیں گے ان کے کہ اب جو ہے آپ لوگ کی فلیٹ کنفرم ہو گی ہے اس وقت تک کے مطابق کوئی بھی فلیٹ نہیں چل رہی ہے پاکستان سے امان آنے کے لیے کچھ فلیٹ تھے چودہ تاریخ کو بھی بتا رہے تھے سولہ کو بھی بتا رہے تھے ایک انیس کی بھی ابھی جو ہے ڈاؤٹ فل ہے فلیٹ کے اللہ کرے وہ آ جائے ایک ملتان سے آنی ہے مسکت کے لیے اسلام ایر کے اللہ کرے کہ وہ بھی کنفرم ہو اور وہ آ جائے ابھی تک کے مطابق کوئی فلیٹ جو ہے شو نہیں کر رہے ہیں امان ایر والے اسلام ایر والے کیونکہ وہ اندر کی بات ہے وہ وہی جانے کے کیا معاملات ہیں لیکن ابھی تک کوئی فلیٹ نہیں ہے میں نے کہاں اپنے بھائیوں کو ساتھ لازمی شیئر کر دو اپروول بہت ساری ہے بہت سارے لوگوں کے پاس مجود ہے لیکن فلیٹ نہیں ہے دوسری سلالہ کے ائرپورٹ کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں ایک جو ہے جو تصویر ہے یہ شائع کی گئی ہے ایک امان ڈیفرنٹ کی جو نیوز ایجنسی ہے انسٹراغرام کے اوپر یہ افیشل ہے ویسے لیکن یہ جو تگڑی افیشل نہیں ہے جو سورس ہوتا ہے ٹائمس اف امان یا امان اوزرورز یہ جو تصویر ہے انہوں نے شائع کی ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ یکم ستمبر سے جو ہے سلالہ کے ائرپورٹ اوپن ہوں گے یعنی کہ مسکس سے سلالہ لوگ جا سکیں گے تو اس سے یہ بات نکلتی ہے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اچھی خبر آئے گی افیشل یہ نہیں ہے کہ کہیں پر بھی آپ لوگ کہیں کہ یہ افیشل ہو گیا کہ یکم ستمبر سے سلالہ کے ائرپورٹ اوپن ہو رہا لیکن ابھی یہ ایک پیرا گراف انہوں نے دکھایا ہے بتایا ہے کہ یکم تاریخ سے سلالہ کے ائرپورٹ اوپن ہو سکتے ہیں اور کچھ پھر میں نے بندوں سے بھی معلومات لی ہے امانی لوگوں سے بھی لی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یکم ستمبر سے انشاءاللہ جو ہے بہت زیادہ امید ہے کہ سلالہ کا ائرپورٹ اوپن ہو جائے گا اور پھر جو اپروول حاصل کر چونکہ میرے سلالہ کے بھائی جو کہ پاکستان انڈیا سری لنکا منگلہ دیش کہیں سے بھی آنا چاہتے ہیں سلالہ کے لیے تو وہ ٹریول کر سکیں گے پھر امان کے لیے کیونکہ صرف ابھی جو اپروول حاصل کر کے لوگ آئے ہیں صرف مسکت میں ہیں کیونکہ سلالہ کے ائرپورٹ کلوز ہیں تو انشاءاللہ تمام چیزیں اوپن ہو رہی ہیں ہستہ ہستہ آج بزنس بھی اوپن ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تمام معاملات آگے بھی حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آپ لوگ اسے میری درخواست ہے تھوڑا ویٹ کریں کہ اللہ تعالی خیر کرے گا انشاءاللہ تمام معاملات حل ہو رہے ہیں انشاءاللہ جیسی اپڈیٹس آئے کہ اپروول کے والے سے لسٹ کے والے سے بیسے ہی آپ لوگ کو بتائیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ